درود پاک پڑھ لیجا اللہم فلع علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی و بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وآلہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے استغفار کی برکتیں بیان فرمائی کہ معافی مانگنے توبہ اور استغفار کرنے کے کتنے فائدے ہیں اشارت فرمایا استغفرو ربکم اپنے رب سے خوب معافی مانگو معافی چاہو پھر اس کی طرف توبہ کرو بارشیں زوردار ہوں گی پانی برسے گا اناج ہوگا غلہ ہوگا بہت فائدے ہوں گے بہت زیادہ تمہیں طاقت عطا فرمائے گا تمہاری مدد فرمائے گا اور انتیس میں پانے میں فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ کہ مال اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد ہوگی رزق کسرت سے ملے گا اور بے اولاد اگر کسرت سے استغفار کرے تو اللہ اس کی برکت سے اولاد دے گا حضورت امام حسن حضور کے بڑے بیٹے امام حسین کے بھائی حضور کے بڑے نواسے اور امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن ایک دن حضورت امیر معاویہ کے دربار میں گئے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں کسی ملازم نے حضورت امام حسن سے ارز کی کہ اولاد نہیں ہیں تو آپ نے فرمایا کہ کسرت کے ساتھ استغفار کرو تو اس نے روزانہ سات سو مرتبہ استغفراللہ استغفار پڑھنا شروع کیا استغفراللہ پڑھنا اللہ نے اس کی برکت سے اسے دس بیٹے عطا فرمایا پھر بادشاہ کے امیر معاویہ ملازم نے یہ کہی بات کہ یہ وظیفہ مجھے عورت امام حسن نے دیا ہے تو آپ نے کہا کہ ارے بھائی یہ وظیفہ تو لے لیا یہ تو پوچھتے کہ لائے کہاں سے ہے وظیفہ ایسا پیارا تو کہا آپ دوبارہ آئیں تو پوچھنا تو حضورت امام حسن آئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ وظیفہ کہاں سے آپ کو ملا تو انہوں نے فرمایا قرآن سے ملا قرآن میں ہے کہ استغفار کرو تو اللہ تمہیں طاقتور بنا دے گا تمہیں طاقت دے گا تو مال اور اولاد کے ذریعے بندوں کو قوت ملتی ہے تو یہ رسک کی کسرت حدیث شریف میں پھر حضور نے فرمایا جو کسرت کے ساتھ استغفار کرے استغفراللہ چلتے بیٹھتے اٹھتے بے حساب روزی میں برکت ہوگی بلائیں ٹلیں گی مسئیبتیں ٹلیں گی تو آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کتنی برکتیں آئیں گی حضورت لوت علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں ان کے گھر فرشتے آئے اور جو ہے اللہ فرماتا جب لوت کے پاس ہمارے فرشتے آئے تو وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے حسین لڑکوں کی شکل میں آئے تو حضورت لوت گھبرا گئے کہ میری قوم تو بگڑی بھی ہے خوبصورت لڑکوں سے گندے کام کرتی ہے تو یہ تو میرے گھر میں لڑکے آگئے ان کو نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں فرشتے انہیں بتایا نہیں کہ ہم کون ہیں تو ان کا دل پریشان ہوا یہ تو میری بڑی بدنامی کرا دیں گے یہ تو سختی کا دن ہے قوم دوڑتی بھی آئی لوت علیہ السلام کی جو بیوی تھی نا وہ بھی خبیص آتی منافقہ تھی اس نے جا کے بتائے وَجَأَهُ قَوْمُ يُحْرَؤُنَ عِلَيُّ دوڑتے ہوئے قوم آئے اللہ فرماتا ہے وَمِنْ قَبْلُ قَانُوْ يَعْمَلُونَ وہ تو پہلے سے یہ گندہ کام کرتے تھے اور ان کی بیوی نے جا کر کہا یا قومی ہاں آجاؤ تو وہ آگئے اب لوت علیہ السلام بولے یا قوم ہاں علائی بناتی ان اتھارو لکم یہ قوم کی بیٹیاں ہیں نا تمہارے لئے ان سے شادی کرو یا عملونا صحیحات یہی گندہ کام تمہیں عادت پڑ گئی ہے تو وہ پاکیزہ ہے قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَق کہنے لگے آپ کو پتہ ہے ہمیں لڑکیوں سے کوئی مطلب نہیں اور آپ کو پتہ ہے ہم کیا کرنے آئیں اوہو وہ سب منظر دیکھ رہے تھے فرشتے قَالُوا يَا لُوت اِنَّا رُسُولُ رَبِّك عورتِ لوت علیہ السلام نے کیا کیا دروازہ بند کر دیا تھا جب یہ آئے نا فرشتے تاکہ یہ قوم اندر نہیں یہ دروازہ پیٹ رہے ہیں کھولو کھولو اب فرشتوں نے کہا لوت مد گھبراؤ ہم فرشتے ہیں کھولو دروازہ آنے دو ان کو یہ آپ کو کچھ نہیں نقصان پہنچا سکتے جیسی دروازہ کھولا یہ اندر گھوسے تو اللہ کیا ہے کہ حکم سے ان فرشتوں نے اپنا ایک بازو مارا ان کے اوپر یہ سارے اندھے ہو گئے سارے اندھے ہو گئے کہ لیں کہ لوت تم نے جادو کر دیا تم نے جادو کر دیا اب لوت علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا یہ صبح ہی عذاب آ جائے گا عذاب قریب ہے اب اللہ فرماتا جمعہ رہا عذاب آیا جعنلہ آلیہ سافلہا ہم نے نیچے کا حصہ اوپر کر دیا اور اوپر سے پتھر برسائے میں نے ارس کیا کہ جو ہے وہ عذاب یہ ہوا کہ جبریل امین نے ایسے زمین کے نیچے اپنا پر ڈالا یہ سارے سو رہے تھے رات کو اس طریقے سے پوری زمین کو اوپر اٹھایا کہ پانی کا گلاس بھی نہیں گرا طاقت دیکھیں جبریل امین کی اور ایسے یہ سوتے رہے بالکل آسمان کے قریب لے گئے یہ سو رہے ہیں زمین پوری اٹھا دی انہوں نے اب انہوں نے جا کے اوپر سے نیچے کر دیا دیکھئے یہ ساری باتیں ہیں نافرمان فرکش قوموں کے انجام بیان کیے جا رہے ہیں کہ اس سے سبق حاصل کرو شویب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا یہ تول میں کمی نہیں کرو میزان میں ڈنڈی نہیں مارو میں دیکھتا ہوں تم خوشحال ہو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے پھر تم کمی تول میں کمی کر کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو پورا تولو اور ملاوٹ مت کرو قوم کا جواب جیسے آج علماء کو یہ بات سمجھاتے ہیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی جن کو نہیں آتی تھی ان کا حال دیکھے کیا ہوا ان کی قوم نے عبد شویب کو کہا ہماری مرضی ہم جو چاہے کریں ہماری مرضی ہم جو چاہے کریں تمہاری مرضی نہیں چلے گی رب کی مرضی چلے گی رسول اللہ کی مرضی چلے گی اور جنہوں نے مرضی چلائی یہ دیکھ لئے کیا ہوا ان کے ساتھ شویب علیہ السلام کی قوم کا پتہ ہے نا بادل آیا تھا گالا وہ سمجھے پانی برسے گا اوپر سے آگ برسی وہ سارے جل بن گئے سیکھ کباب بن گئے سب کے تو اس لئے علماء کو یہ بات سمجھائیں سنیں سمجھیں فرمایا ذَلِكَ مِنْ اَمْبَائِ الْقُرَانَ قُفُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا اللہ کی بات تو سنیں اللہ فرماتا ہے یہ قصے ہم تم کو سنا رہے ہیں کہ کیسی کیسی قومیں کٹ گئیں طاقتور تھیں پاورفل تھیں ختم ہو گئیں ہم تمہیں سنا رہے ہیں ان واقعات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ کہ سبق حاصل کرو فَاسْتَقِمْكَمَا أُمِرْتَوْمَنْ تَابَ مَعَاكَوْا فرمایا اے لوگوں اپنے رب کے حکم اور اس کے دین کی دعوت پر کھڑے ہو جاؤ دین کا کام کرنا سبھ مسجد کے مولانا کا کام نہیں ہے دین کا کام کرنا ہر کلمہ پڑھنے والے کا کام ہے اور میں آپ سے حس کروں یہ سنی مسلم جماعت آپ کے سامنے جو دین کا کام کر رہی ہے جو کوششیں کر رہی ہے اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان کے ساتھ مل کر ایک بازو ہو کر دین کا کام کریں خدا رسول کا وافتہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پرانی نہیں پیلی آلی کالی پیلی نیلی بھول جاؤ اتنی تھوڑی سی زندگی میں اتنے چھوٹے سے دل میں کب تک یہ اختلافات انتشار افتراغ اس نے یہ بولا اور اس نے یہ بولا دس سال پہلے یہ ہوا اور پانچ سال پہلے چھوڑو خدا کے بندوں ہم کدھر کھڑے میں گرے پڑے پچاس سال سو سال پیچھے پڑے میں ہماری آپس کی یہ باتیں نہیں ختم ہوتی دین پہ کھڑے ہو جاؤ دین کی دعوت والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اپنی انانیت اپنی انا کو ختم کرو میں کو ختم کرو بولا ہم ہیں دین کے ساتھ دین کا کام ہو رہا ہے شروع ہوا ہے چھوڑو چھوٹی بات دوگو ہمارے لائے کوئی خدمت ہم کچھ کر سکیں آپ کے لئے سعادت ہوگی چاہے ٹائم دیں چاہے مال دیں کسی بھی صورت دیں دین کو پھیلائیں پھیلائیں گے نا انشاءاللہ جب آپ کو واف دی جائے گے آپ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لئے کسی کی واوا نہیں اللہ کی رضا کے لئے وَمَنْ تَعْبَ مَعَكَهُ وَلَا تَدْغَوُ سر کشی نہ کرو انہو بما تعملون بصیر اللہ دیکھ رہا ہے ارشاد فرمایا وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُوا وَقُلْ لِلَّذِينَا لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانِتِكُمْ جب قوم نے نہیں مانینا باتیں تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر نبیوں سے یہ کہا کہ کافروں سے آپ کہہ دیں نہ فرمانوں سے کہہ دیں تم کیے جاؤ اپنی جگہ جو کرنا ہے ہم بھی اپنا کام کریں گے ہم بھی تم پر اپنا عذاب لائیں گے تم بھی انتدار کرو ہم بھی انتدار کر رہے ہیں اور پھر سب باتیں بیان کر کے اللہ نے فرمایا فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةُ لِعُلِ الْعَلْبَابِ ان قصوں میں نصیحت عقل والوں کے لئے آدمی جو ہے پیسے والا بن گیا مال والا بن گیا دولت بن گئی ٹھاڑ باڑ بیس پچیس نوکر آگے پیچھے لوگ سمجھتے ہیں بڑا عقل مند ہے یہی عقل مند ہے وہ نماز نہیں پڑے نعوذ باللہ وہ حرام میں لگا رہے بڑا کامیاب انسان ہے بڑا عقل والا کون سا عقل والا جس کو ہدایت نہیں ملی عبرت نہیں ملی ان چیزوں سے گناہ نہیں چھوڑا اور اللہ کو نہیں پہچانا وہ کہیں کا عقل والا سنو رب کی باتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے کیسے آیتیں اتا کر اپنی طرف بلا رہا ہے کہا مجھے نہیں پہچانتے بھول گئے یہ کس نے زمین کو پھیلایا اس میں جو ہے پہاڑ بنائے نہرے بنائی پانی کا انتظام کیا اور ایک جگہ قرآن میں فرمایا اللہ نے فرمایا اگر میں زمین سے سارا پانی کھینچ لوں کون ہے جو پانی لے کے آئے گا سورہ ملک پھل بنائے اس میں تمہارے لئے رات اور دن بنایا ہے یہ رات اور دن کو آپ کیا سمجھتے ہیں سکون رات میں آرام ہے دن میں کام کرتے ہو یورپ کیا ایک ملک ایسا ہے جہاں چھ مہینے دن چھ مہینے رات چھ مہینے رات جب ہوتی ہے تو ان سے پوچھئے سورج نہیں ہوتا کتنی بیماریاں پھیلتی ہیں وہ تو ٹیکنیلوجی اپنی جدت کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں اور سورج کے فائدے کتنی کتنے پھل کتنی چیزیں سورج سے ہوتی ہیں تو اللہ فرماتا ہے یہ دن رات سے تمہارے کتنے فائدے ہیں اِنَّ فِي ذَالِكَ لَا آیَاتِ لِقَوْمِي يَتَفَكَّرُونَ اس میں نشانیاں ہیں غور کرنے والوں کیلئے اور اتنی ساری نشانی اللہ نے بیان کی تو تیسوے بارے میں آ کر تو اللہ نے بلکل انسان کی یوں سمجھے کہ آنکھ کھول دی فرمایا یہ سب کچھ تو ہے وَفِي أَنف تیسوے بارہ نہیں دوسرا کوئی بارہ وَفِي أَنفُسِكُمَ فَلَا تُبْسِرُونَ کہا تمہیں کچھ نظر نہیں آرہا نا تمہیں میرے احسانات نظر نہیں آرہے تم اپنے اندر جھانکو تم اپنی باڈی میں دیکھو تو اس میں تمہیں نشانیاں ملیں گی یہ آنکھیں یہ کان یہ کیسے کام کر رہے ہیں یہ دل یہ ساری چیزیں یہ ہاتھ پیر یہ ہمارے جسم میں جو رگیں ہیں خون کی جو اس کو پھیلایا جائے تو سینکڑوں کلومیٹر یعنی کیا سسٹم اللہ نے بنایا دماغ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعُمُ مُتَجَا وِرَات اللہ فرماتا ہے ہم نے زمین بنائی زمین سے زمین ملی ہے ادھر عام کا پیڑ لگا ہے ادھر سیب لگا ہے پانی ایک ہی دیا جا رہا ہے دونوں کو پانی ایک ہی ہے زمین بھی ایک ہے اللہ فرماتا ہے تیش دونوں کے مختلف ہیں دونوں پھلوں کے رنگ مختلف ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآیَاتِ لِقَوْمِ یا قِلُونَ اقل والوں کے لئے نشانی ہے اب تو سوچو پہچانو اپنے رب کو کون کھلا رہا ہے کون پلا رہا ہے اب بھی نہیں بدلوگے اب بھی نہیں سیدھے رستے پہ آوگے اب بھی اللہ کی نہیں مانوگے اب بھی جو ہے ہم اپنی نفس کی خواہشات پہ چلیں گے اَرَائِتَ مَنِتَّخَدَ إِلَٰهَهُ حَوَا اللہ فرماتا ہے تم نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے میں نے نبی کو بیجا نبی نے بیس رکات پڑھ کے تمہیں بتائی ہے خدا کے واسطے ہم بھاز آ جائیں اللہ فرماتا ہے ہم نہیں بدلیں گے اس قوم کی حالت کو جب تک وہ خود نہیں بدلے اور بدلا الحمدللہ میرے بھائیوں کون کہتا ہے کہ اثر نہیں ہے قرآن کا اثر ہے میں نے کل اپنے ان بھائیوں سے گزارش کی معدیبانہ کہ اللہ نے آپ سے آٹھ پڑھوالی ہیں برائے مربانی بارہ اور پڑھ لیں تو اللہ اتنا خوش ہوگا مجھے امید ہے کہ ان کی بارہ سے ہماری بارہ قبول ہوں گی انشاءاللہ میرے بھائیوں نے بتایا کہ اللہ کی ذات ان پر مہربان ہو گئی یہ آٹھ پڑھ کے جانے والوں پر کون مہربان ہو گیا رحمان مہربان ہو گیا اللہ مہربان ہو گیا اللہ نے مہربانی کر دی کیا مہربانی کر دی اللہ نے ایسی مہربانی کی الحمدللہ اللہ نے ان سے اتنا پیار کیا اتنی محبت فرمائی کہ اللہ نے ان کو ایسے پیار دیا کہ یہ اللہ کی محبت میں قرآن کی محبت میں پھر پوری بیس پڑھ کر گئے وہ سبحان اللہ یہ ہے اللہ کی رحمت جو ان پر ہوئی ہے میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں جب یہ وقت آتا ہے نا بندہ نیکی کی طرف آتا ہے تو آپ اس سے دعا کروائیں ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو ایک بندہ نیکی کی طرف آ گیا ہدایت کی طرف آ گیا کیا مطلب اللہ نے اسے پسند فرما لیا کیا یہی مطلب ہے نا اللہ نے اسے پسند فرما لیا تو مجھے امید ہے میرے یہ بھائی انشاءاللہ مجھے بھی دعاوں میں آدھ رکھیں گے اور میں بھی ان کے لئے میں نے رات بھی دعا کی ہے ان کے لئے میں نے یہ دعا کی ہے اے اللہ تیرے جن جن بندوں نے پوری پڑھی ہے اور آئندہ پڑھتے رہیں گے بارہ کی نسبت سے بارہ محل تو ان کو آتا فرما دے اور ان کے بارہ کے سد کے دو بلے ہٹ جائے آگے سے ہمیں ایک ہی آتا فرما دے کرم ہو جائے گا انشاءاللہ دور سے درود پاک اللہ مسلی علیہ سیدنا مولانا محمد مادین الجود والکرم والی بارفلی اللہ فرماتا ہے اندھا اور آنکھ والے برابر ہیں یہ مثال دے کے سمجھا رہا ہے اچھا یہ جو اللہ نے مثال دیتی نا کہ ایک ہی زمین ایک ہی پانی ایک ہی جگہ ایک ہی مٹی لیکن رنگ ذائقے مختلف پھلوں کے ٹیسٹ مختلف تو یہ مثال اس لئے دیتی یا کہ تفصیل کا میرے پاس وقت نہیں ہوتا یہ مثال اس لئے دیتی کہ آدم کی ساری اولاد ہیں ایک نیک ہے ایک گناہگار ہیں ایک ہدایت پہ آرہا ایک نہیں آرہا تو یہ اللہ بیان کرنا چاہ رہا تھا تو بہرحال اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح بیس رکعت پڑتے رہنے اور اس کی برکت سے بیس کی برکت سے اللہ ہمیں روحانی جسمانی قوت و طاقت عطا فرمائے تو اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں یعنی کیا مطلب ہدایت یافتہ اور گمراہ برابر نہیں نیک بندے کون ہیں فرمایا اللہ کی رضا کے لئے سبر کرتے ہیں بھئی میرے کو کسی نے کچھ بول دیا سبر کرو یار اللہ فرماتا ہے سبر کرتے ہیں یہ رب سے ڈرنے والے کون ہیں سبر کرتے ہیں حساب سے ڈرتے رہتے ہیں حساب ہونے والے ہیں نماز خائم کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں جگہ جگہ خرچ کی بات آتی ہے اور برائی کے بدلہ نیکی سے دیتے ہیں ارے بھائی آپ کے ساتھ کوئی اچھا کر رہا ہے آپ اچھا کر رہا ہے تو آئی تو یہ تو یوں سمجھے کہ عدلہ بدلہ ہو گیا ہاں کوئی آپ کے ساتھ برا کرے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ کو برا بلا کہے اور آپ اس سے جا کے گلے ملو میرے بھائی اسلام علیکم یہ ہے کمال فرمایا ان کے لئے تو آخرت ہے جنتیں ہیں ان کے لئے اور فرشتے ہر جگہ سے ان کے پاس آئیں گے ان کو سلام پیش کریں گے اللہ اکبر آج لوگ سکون کی تلاش میں ہیں کسی دکان سے نہیں ملے گا سکون کسی مال سے نہیں ملے گا پیسے سے بھی نہیں ملے گا آپ پیسے سے ہر چیز خرید سکتے ہیں سکون نہیں خرید سکتے جیپین میں جاپان میں سب سے زیادہ خودکشیاں جاپان میں ہوتی ہیں اور ایک ملک کون سا ہے کون سا ایک ملک کا نام نکل گیا ہے وہاں افیشل ہے وہاں بیس بیس چال سویزرلینڈ دنیا کا میو سمجھے اس کو دنیا کی جنت کہتے ہیں بیس بیس چالی چالی لوگ اجتماعی خودکشیاں کرتے ہیں یہ قرآن ان تک پہنچ جائے الا بذکر اللہ تطمہن القلوب کرو اللہ اللہ سکون تمہارے دلوں میں اترے گا اللہ اکبر جنہوں نیک کام کیے اور ایمان لائے اور نیک کام کیے توبہ ہے ان کے لئے توبہ وہ درخت ہے جنت کا آج جنت پر میں نے تقریباً ایک گھنٹہ بیس منٹ بیان کیا ہے لیکن وہ ایک گھنٹے کا بیان پھر بھی رہ گیا انشاءاللہ اعلان کریں گے آپ کو بتائیں گے سیٹڈڈے کو بھی ہولی ڈے ہے نا تو اس کو کنٹینیو کریں گے وہاں میں توبہ کے بارے میں بتاؤں گا یہ بہت ہی جو ہے لمبا سایہ دار درخت ہے اور یہ درخت کہاں ہے سب سے آلہ جنت جنتِ عدن جو میں نے آپ کو بتائی تھی تو وہاں اس کی جڑ ہے وہاں وہاں یہ درخت ہے اور اس کی جڑ جو ہے حضور علیہ السلام کے محل سے گزر رہی ہے مجھے اجازت دے میں آگے چلتا ہوں یہ تفصیل پر ہفتے کو بتاؤں گا انشاءاللہ لِكُلْ لِعَجَلِنْ کِتَاب فرمایا ہر ایک کی کتاب تیار ہو رہی ہے کتابو تیار ہے سب کیاں سب لکھا جا رہا ہے انٹری ہو رہی ہے آہ یہ بھی اللہ کیوں فرما رہا ہے سمل سمل کے چلو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ شکر کرو بڑھتی رہیں گی نعمتیں فرمایا بڑھتی رہیں گی بڑھنا کیا ہے ایک فیکٹری تھی دو فیکٹری ہو گئی صرف یہ مطلب ہے بڑھنا جو ہم سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سے دو جو ہوگا وہ بڑھے گا دو سے چار ہوگا وہ بڑھے گا چار سے آٹھ ہوگا وہ بڑھے گا ہاں یہ بھی بڑھنا ہے اور ایک بڑھنا یہ ہے جب شکر کرتا ہے بندہ ہر حال میں تو اس کی نعمتیں اگرچہ بظاہر اضافہ نہیں ہو رہا کہ وہ مہینے میں لاکھ کمارا ہے تو لاکھ ہی کمارا ہے لیکن اللہ اس کی اس کی نعمت کو یوں بڑھا رہا ہے اس کو بیماریوں سے بچایا ہوا ہے چل پھر رہا ہے اور یہ بڑھنا ایک یہ بھی ہے کہ اللہ اس کی اولاد کو سیدھے رستے پر نیک بنایا ہوا ہے اور ایک بڑھنا یہ ہے گھر میں سکون ہے اور ایک بڑھنا یہ ہے برائیوں کی طرف نہیں جا رہا یہ سب اللہ کی طرف سے رزق ہے رزق صرف ڈالر اور پیسے کا نام نہیں ہے یہ سب رزق ہے شیطان کل جہنمیوں سے ملے گا آج شیطان گناہ کرا رہا ہے اللہ فرماتا ہے جب فیصلہ ہو جائے گا جہنمی بولیں گے تو نے ہمیں گمراہ کیا تو نے ہمیں بہکایا ہم سے گناہ کروایا شیطان بولے گا وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَان مجھے نہیں میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے بولا تھا یہ گناہ کا تو مسجد کی طرف جا رہا تھا میں نے تیرے راستہ روکا تھا کہ مسجد کی طرف نہیں جا میں نے تو وسوسہ ڈالا تھا میں نے تیرے دل میں وسوسہ ڈالا تھا فَلَا تَلُوْمُنِ وَلُوْا أَنفُسَكُن مجھے کچھ نہیں بولو آج مجھے لانتان نہیں کرو کیونکہ کل وہاں شیطان بھی ہوگا اس کو بھی جہنم میں پھینکا جائے گا اللہ فرماتا ہے کہ یہ جانمی اس کو کہیں گے خبیص تُو نے ہمیں گمراہ کیا وہ کہے گا میرے کو نہیں بولو تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا کیوں نہیں چلے رب کے کہنے پر تم میرے کہنے پر کیوں چلے اس لئے باز آ جائیں رب کی نافرمانی سے اللہ فرماتا ہے جو کچھ میں نے دیا ایک ایک کا سوال کروں گا آنکھ ناکھ کان ہر نعمت جو کھا رہے ہو سب کا پوچھوں گا نعمت کتنی شمار نہیں کر سکتے اللہ فرماتا ہے انسان ظالم ہے ناشکرہ ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے آیتیں تو بہت ہیں ویسے بھی میں ایک دیڑ پارہ پیچھے ہی چلنا ہوں دو پارے کیا کہنے ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو میرے محترم بھائیوں ابھی چھٹیاں آ رہی ہیں جمعہ ہفتہ اتوار تو ویسے پھر پیر تو کیا خیال ہے ان چھٹیوں میں ہم ذرا کچھ سیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو سارا پرگرام جماعت کی طرف سے دیا جائے گا اللہ پاک نے ہمیں جو ہدایت دی قرآن کی سمجھ دی اے اللہ اس قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو ہمارے بچوں کو ہمارے کاروبار کو ہماری دولت کو ہمارے گھر بار کو ہماری قبر کو ہماری آخرت کو ہمارے دل کو ہماری آنکھوں کو روشن منور فرماتے اور ایسا نور مل جائے قرآن کا قبر میں جب لٹائیں لوگ چلے جائیں قبر قرآن کے نور سے روشن ہو جائے جگ مگا جائے آمین بجاہی سید المرسلین